انہوں نے بیچ میں جا کے ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ پورا وشو کے جتنی بھی دیگر سا وہ چاہتے ہیں کہ وہ دینے آگے جا کر کہیں کہ اس وار کو قطب کرو بس کرو مطلب اتنا سممان دے رہے ہیں برا وشو ہمارے بردان مدرین کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ از جزانی ملت اسلامی آپ تمام امتی کو بفصل کی طرف سے سلام مڑ دے گھر میں بڑی بردانشی نزددار مار بہنے کو بفصل کی طرف سے سلام مڑ دے بہرل کیب آپ نے چھوٹی سی کلپ رکھا میں کچھ اٹھارہ سیکنڈ کی آپ لوگوں نے دیکھا اس کا مشعرہ بھی کیا آپ لوگوں نے یہ لوگ کون سے نشے میں چھو رہے آخر ان کو آخر کب نکلیں گے گو اور متر سے باہر نہیں جانتا میں تو بھائی نہ آپ لوگ جانتے ہیں ابھی پتہ ہے آپ لوگوں کے ساری دنیا میں تھو تھو ہو رہی ہے اس کی ابھی امام لے آپ گوگل پہ اگر سے جا کے پھیکو یا چار سو بیس بھلے تو کس کی فوٹو آتی کون آتا آپ لوگوں اچھی طرح معلوم ہے میں نام بھی نہیں لینا چاہتا لیکن یہ ایک ڈریم گرل کل تک جو کلے مٹکاتی تھی جو پٹان دکھاتی تھی جو پکے دکھاتی تھی لوگوں کے لیے ایک ٹائم پاس کا ذریعہ بنے بھی تھی دل بھیلاتی تھی سب کا آج خر گئی وہ پارٹی میں ٹھیک ہے زافرانی پیرنی ٹھیک ہے سنگی بنی ٹھیک ہے ہمارے کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن جو جھوٹے جھوٹے جو باتیں کر رہی کس کو بول رہی ہے یہ جو رات دن گالیاں دنیا میں کوئی ایسا وزرعالہ نہیں ہوں گا وزرعاظم نہیں ہوں گا ایسا کوئی پرائمینسٹر نہیں ہوں گا دنیا کی کونسے بھی کنٹری میں جو اتنے گالیاں اور بدوائے سنایا ہے دنیا میں اتنا جھوٹ بولا کیونکہ مو کھولا تو جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں اب ہم سج بولے اگرچہ تو بڑی تکلیف ہوتی ان کو کیونکہ ان کو بے نخاب کرتے ہیں ان کے پردے فاش کرتے ہیں ان کو بردائش نہیں ہوتا لیکن انشاءاللہ جب تک ہم زندہ آئے ہم بولتے رہیں گے ہم جانے کے بعد بھی اور بولے والے پائدہ ہو چکے ہیں وہ لوگ بولیں گے انشاءاللہ کیونکہ یہ لوگ جو گن جو مچاتے ہیں ان کے اپر ان کے پاس چھوٹ ان کے پاس فراڈ ان کے پاس کس طریقے سے دیش واسیوں کو تنک کیا جائے دیش میں لوگوں کے دماغوں کو باٹا جائے ہندو مسلمان کارٹ کھیلا جائے بابری مسجد سے لے کے ہجاب تک ماب لنچنگ سے لے کے بلتکاری تک بیٹی پڑاؤ بیٹی بچاؤ بولے لیکن بیٹی پیدا کرو بیٹی لٹاؤ اس کے علاوہ آپ نے اور کچھ نہیں دیکھا اب کوئی بچی محفوظ نہیں ہے شہو چالے بنانے کی چکر میں بھوکے رکھ دئے لوگوں کو شہو چالوں سے ہاری ہگنے کو جاتے گیا ہگنا کب آتا کھانے کے بعد آتا نا کھانے کو تو کچھ نہیں اب الیکشن کے مد نظر الیکشن کو سامنے رکھ کے چاول دینا چالوں کرے پانچ کلو اس میں یہ گو اور متر پہ عمل کرنے والے خوش ہو گئے لیکن انہوں حقیقت سے بہت دور ہے یہ کس کے باپ کا دے رہی انہوں کس کے باپ کے اس پہ راج کر رہی ان کے پاس کیا تھا یہ لنگے بھکے سالے یہ دیش کو لوٹے وے اور انہیں تعریف کس کی کر رہی وہ دیکھو آپ انہیں تعریف کس کی کر رہی کل تک ہمارے دلیں بہلاتی تھی ہمارے آکھوں کی ٹھنڈک بڑے بھی تھی کل تک کلے مارتی تھی اور آج بڑے بڑے باتیں کرنے جاری خیر اس کا تو کام ہے بھائی ایک ٹائم کی ڈریم کا لہی ہے رکشے والوں کی آٹو والوں کی ایترک لیسان بیجنے والوں کی ترکاری بیجنے والوں کی سو بیٹ کے جو سو دو روپے کا ٹکٹ لے کے سیٹیاں مارتے تھے اس کو سمجھیں یہ وہ کائٹی گری کی وہ پہچان ہے ہم نے عزت دی ہم نے شہرت دی ہم نے اس کو ایک مخام دیا لیکن یہ مخام کا یہ غلط استعمال کرینے یہ اس کی اپنی غلطی ہے لیکن ہم وہاں سے کس طریقے سے نیچے گرا کے پھک دیتے ہیں اس کو خود معلوم ہے یہ چیز لیکن یہ سمجھ رہی ہے کچھ نہیں آپ بڑاپے میں یہ نامی صحیح کچھ کام آنے والا نہیں ہے کچھ کام آنے والا نہیں ہے اگرچہ وہی کرنا ہے تو ایمانداری کی بات کر اب کرناڑک میں دیکھ یہ بھی ایک عورتی ہے حالانکہ کرناڑک میں ایک ہجاب کے نام سے کس طریقے سے آتنگ مچایا گیا ساری دنیا میں زلیل ہوئے ساری دنیا میں ہمارے پروڈیکٹ کو پر پابندی آئیت کی گئی سارے جی سی سی میں ہم کو پٹرول دینے کے لیے پٹرول بند کرنے کی بات ہو رہی اور سارے جی سی سی میں ہمارے وزہوں کو اور غیر مسلم کو خاص کر ہندوز کو بند کرنے کی بات ہو رہی اس کے اوپر بات کرنے کا ان کو ٹائم نہیں ہے بھئی اگرچہ یہ لوگ یہ بات کریں گے تو ان کا کیا ہوگا پھر ان کا کیا ہوگا ان کو جو انفق جو جہاں پہ بٹھائی ہے وہ آٹومیٹک گر جائیں گے لوگ اس لئے لوگ دیش میں بے خوفی کو باتنا دیش میں مہنگائی کو باتنا دیش میں محب لچی کو باتنا دیش میں بلدکاری کو باتنا اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا کام نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے لیکن میرے عزیز دوستوں میرے بھائیوں یقین مانو کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی انشاءاللہ وہ جب گرجے گی نا ایسی برسے گی انشاءاللہ و تعالی دیکھتے رہ جائیں گے یہ لوگ صفوں سے مٹ جائیں گے انشاءاللہ نست نابود ہو جائیں گے برباد ہو جائیں گے یہ لوگ جو تنگ نظری سے جو میلی نظر سے جو ہمارے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں آج سارا جیسی سے سارا آواز ہی ہمارے ساتھ ٹھہر گیا سارے مسلمان ایک ساتھ ٹھہر گئے ہیں ان کی تھو تھو بھی ہو رہی ہے ان کے اوپر پابندی آئیت کر رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کیا لینا دی رہا ہے بھئی یوکرین سے اور رشیہ سے پہلے ہی ہمارے دیش میں مہنگائی سے مر رہے ہیں اور بیروزگاری سے مر رہے ہیں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے رہنے کے لیے گھر نہیں ہے پہنے کے لیے کپڑا نہیں ہے لنگیں مر رہے ہیں اس کی فکر رہی ہیں ان کو فکر ادھر ہے کیا ہے معلوم ہے کدھر سے بھی لوگوں کے دماغوں کو منتشر کرنا اب ان کے پاس کام کچھ بھی نہیں رہا یوکرین کا اور رشیہ کا لگا ہے یہ جنگ انہوں ختم کر سکتے ہیں ان کی اوقات ہیں ان کی اوقات ہیں آرے دیش میں تو دیکھو دیش کے کیا حالات ہیں تمہاری جی میں اتنا دھمیں اگر جے تو چینہ کو روکو ہم چینہ جو ہے تو ہمارے فوجیوں کو کس طریقے سے مار رہا ہے کس طریقے سے وہ اندر کس رہا ہے کس طریقے سے ہماری زمین پہ قبضہ کر رہا ہے اس کے اوپر بات کرنے کا وقت نہیں ہے یہ نہیں بتائیں گے خالی باتیں کریں گے لوگوں کے اس میں جائیں گے لوگوں کے بارے میں بات کریں گے ارے اپنا خود کا دیکھو عرونہ چل میں کیا ہو رہا کس طریقے سے چینہ آگے آ جا رہا آج ردہ دیکھو آدھا ردہ آ چکا ہے چینہ میں یہ بات کرنے کے لئے کتنے ہمارے جوانے ڈیلی مر رہے ہیں کتنے ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہمارے بیر جوانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا اس کے اوپر یہ لوگ بات نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس حمت ہی نہیں ہے بھئی ان کی جی میں دم نہیں ہے صرف ان کا کام ہے کمزور کے اوپر طاقت آزمانا کمزور کے اوپر اپنی طاقت بتانا اور چھپ کے چہرے چھپا کے ویڈیوز بنا کے ڈرانا لیکن یہ چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں نہ اتبارے یہ گھنونے باتوں میں آنے والے کیونکہ دیشواسی سارے جاک چکے ہیں ضروری نہیں ہے کچھ متر پیتے ہیں جو دو پرزنڈ کے ہیں وہ متر پر عمل کرتے ہیں باقی کے لوگ پانی پیتے ہیں water water عرب میں ماں ہی بولتے ہیں وہ پیتے ہیں رہے ارے سوبر کے بچے ارے سوبر کے بچیاں ارے ڈریم گلا کب تک بھی خوب بناوگے کب تک ناچ ناچ ہوگی ایسا بس ہے تمہارا جو مجرہ پہلے کرتے تھے اب تم بڑے ہو گئے ہوئے تمہارے ہڈیوں میں دھم نہیں ہے سمجھے نا اب نہ تو تمہارے پکے میں وہ تاثیر ہے دیکھ کے جو ہے سو آنکھوں میں ٹھنڈک آ جائے لوگ مزا لے ختم ہو گیا اس لئے وہ چچڑے جھڑ لاتے ہوئے پورے وہ مت کرو کوئی سننے والے نہیں ہے اور رہی بات جس کے بارے میں بور رہے تم اس کی عزت اگرچے دیکھنا ہے گوگل پہ جا کے دیکھ لو معلوم ہو جاتا سو پتا چل جائے گا اس لئے یہ وحیعی باتیں بن کر یہ چلنے والا نہیں ہے تیرا اور یہ چھوٹ کب تک بولو گے کتنا تم لوگ گمراہ کرو گے دیش کو اور کتنا باتوں گے دیش واسم کے دلوں کے ساتھ کتنا کھیلو گے کتنا بے خوب بنا کے لوٹیں گے ہمارے دیش واسم کو اس لئے بند کرو کوئی تعریف نہیں کر رہا اس کی نہ پیچھ میں آنے دیتے اس کو انہیں ہوتا کون میں آنے والا بولنے والا انہیں ایک خود جھوٹا ایک نمبر کا انہیں خود ایک فیک ہوئے ساری دنیا کو معلوم میں اور اس کی کیا وہ ہے یہ سن رہا ہونے رشیہ کس کے باپ کو نے سنا ہونے اپنے ارادوں میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہونے آپ میں گھٹنے ٹک دیا یوکرین خود وہ ایک سپر بھور طاقت ہے وہ ایک ٹائم پہ جو امریکہ کے چینے چبایا سو والا دیش ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہ جوف کے دور میں یہ حالت کر رشیہ گروہ کے ناج بھی اس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑا ابھی بھی امریکہ سے تنہا مخابلہ کرنے کے لئے تیار ہے بلاو سمجھے یہ یوکرین کوئی وہ رہی لیکن ہم دعا کریں گے کہ اللہ ام و امان خائم کر دے یہ جتنی جو تم جیسوں کے اوپر جو لانت برسی جاتی ہے ان کے اوپر وہ لانت نہ برسے ام و امان خائم ہو جائے دنیا میں جنگ حل نہیں ہے بیٹھ کے بات کر کے حل نکالنا وہ ایک خال ہے وہ ایک انسانیت ہے ہم یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ و تعالی ہم تمام ممالک کو اکچا دیکھنا چاہتے ہیں ملچھل کے دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز تم لوگ نہیں دیکھ سکتے تم لوگ کے پاس دن نام کی چیزیں نہیں ہیں خالی گمراہ کرنا چھوٹ بولنا سمجھے مطر پینا پاکڑیں مارنا گڑنبا پینا ماں بلنچیں کرنا بلت کاری کرنا اور ٹھوم کے مار کے ٹائم پاس کرانا لوگوں کا بس ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے